دھنو راشی والوں کے لیے آرثک ستی کو لے کر کچھ دباؤ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا من بہت پریشان ہو رہا ہے کام اور کاروبار سے جڑی ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں جس میں پیسہ لگے اور آپ کو یہ چنتہ بھی ستا رہی ہے کیا کرنا چاہیے سمجھے گھر پریوار کی خوشیوں کی اور دیکھیں اگر وہ خوشیاں بن رہی ہیں تو وہ کئی چیزوں سے زیادہ اوپر ہیں پیسے کی تلنا میں اگر ہم ان خوشیوں کو سمجھ لیں اور سنبھال لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں کسی پیار کے رشتے کو کسی پریم سمندھ کو لے کر اپنے مند میں کسی بھی طرح کی نکارات مقتہ نہ بٹھائیں صرف یہ نہ سوچتے چلے جائیں کہ رشتے بکھر رہے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ رشتوں کو نہیں سنبھال پائیں گے اور آپ کی نکارات مقتہ بڑھتی چلی جائے گی کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں صرف دکھی ہوتے چلے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کام کاج کستیتی ٹھیک ہے پر وچار نہیں مل رہے اور تقدیر بھی اس میں پھر آپ کی مدد نہیں کر پا رہے کیونکہ وچاروں کو سنبھالنا اور آپ سی تالمیل کو بنائے رکھنا اس سمیں کی ایسی ضرورت ہے جسے آپ کو پورا تو کرنا ہی پڑے گا آمدنی میں کم ہی ہو سکتی ہے لیکن آپ کی سمردھی برقرار ہے پر اس کے پیچھے ایک برائی بھی اُبر رہی ہے آپ پیسے کے دم پر کچھ ایسا کہہ رہے ہیں جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کا برا اثر زندگی کی باقی چیزوں پر بھی پڑ سکتا ہے مکر راشی والوں کو کام کاج کے پرتی اپنا من لگانا ہوگا کیونکہ من بھٹک رہا ہے اور کام میں کمیاتی چلی جا رہی ہے اوور کانفیڈنس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے جو اس سمیں آپ کی کسی بھی طرح سے مدد نہیں کر رہا کیا کرنا چاہیے اس سمیں آپ کی کوششیں اچھی ہیں اور آپ محنت بھی کر سکتے ہیں اور اسی محنت کے بھروسے آپ کو اپنے کام کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی جو بھی کمیاں اس سمیں بنی ہوئی ہیں انہیں دور تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا تب ہی جا کر آپ زندگی کا سکھ بنا پائیں گے اور بھوشے کو بھی سنبھال پائیں گے کیا نہ کریں اس سمیں کام کے پرتی کسی بھی طرح کا الگاو نہ پیدا کریں اگر اچھا نہیں رہے گی تو بات بگڑے گی اور پھر اسے سنبھالنے کے لیے بہت وقت لگ جائے گا اس لیے اپنی لگن کو ہر صورت میں بنائے رکھیں اور اس میں اپنے پردرشن کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کر لیں تاکہ آپ کی اور سے کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی پریم سمند اس روپ سے نہیں بن پا رہا جیسا کہ آپ امید لگا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تقرار ہو سکتا ہے اور رکاوٹیں پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے اس سمیں کو مدھہ مان لیں جس میں آپ کو زیادہ کوشش کرنے ہیں اور زیادہ یوگدان دینا پڑے گا تاکہ وہ سمند جو ہے وہ بنا رہے ہیں پیسے کی استیتی ٹھیک ہے اور کوئی کمی نہیں ہے پر کمی یہ ہے کہ آپ پیسے کی طلنا میں لوگوں کو وہ اہمیت نہیں دے پا رہے جتنے کہ وہ حق دار کیونکہ اس سمیں لوگوں کا یوگدان ہی آپ کی زندگی میں بڑا کام کر سکتا ہے تو کبھی کبھی لوگ پیسے سے کہیں زیادہ ماننے رکھتے ہیں تو اس سمیں آپ کو بھی لوگوں کو زیادہ مان دینا ہے یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں لینا ایک سوال اور بہت ہی خوبصورت سوال آیا ہے ہمارے سامنے دیپک ورمہ جی آپ کا سوال ہم نے اب لیا ہے اپنے اس پروگرام میں چھبیس چھے انیس سو بیالیس چار بچ کر پندہ منٹ صبح جن ہوا ہے لاہور میں لیکن ابھی آپ دلی میں رہتے ہیں آپ اپنی زندگی جی چکے ہیں ایسا آپ کا کہنا ہے بچے ہیں ودیش میں سیٹلڈ ہیں کبھی آپ لنڈن رہتے ہیں کبھی آپ یہاں دلی میں رہتے ہیں لیکن من میں ایک اچھا ہے اور اچھا یہ ہے کہ جہاں آپ کا جن ہوا تھا لاہور وہاں کیا آپ ایک بار واپس جا پائیں گے آئیے جوتش گروہ کے پاس چلتے ہیں جوتش گروہ ان کی کنڈلی کیا کہتی ہے زندگی سے سیٹسفائیڈ ہیں بچے سیٹلڈ ہیں لیکن من وہیں ہے کہ ایک بار کاش جا پاتے جہاں پر جن ہوا تھا لاہور کیا کہتی ہے ان کی کنڈلی ورما صاحب آپ کی کنڈلی ہے جی ورشب لگن کے اور ورششی کراشی کے آپ کی مہادرشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی منگل کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شنی کی ستمبر دوہزار تئیس تک ایک بار آپ لاہور جانا چاہتے ہیں اپنے پرانے گھر کو دیکھنا ہے جہاں آپ بچپن میں رہے اور بہت اچھی بات لگی آپ کی دیکھئے ہر انسان کے اندر ایک سنسار بستا ہے جو اس کی یادوں سے جڑا ہوتا ہے اور آپ انیس سو بیالیس سے لے کے انیس سو سنتالیس تک پانچ سال تک آپ وہاں رہے لاہور میں اور پانچ سال کے بچے کو بہت کچھ یاد ہوتا ہے اور آپ ان یادوں کو ڈھونڈنے اور اپنے عطیت کو پھر سے اپنے یادوں کو سوارنے اور عطیت کو ڈھونڈنے پھر سے لاہور جانا چاہ رہے ہیں بہت سندر سا سوال دل کو چھولنے والا آپ نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کو جانا چاہیے اس میں کوئی کم ہی نہیں ہے اور یادوں کی دنیا جو ہے وہ بڑی سندر ہوتی ہے اور آپ پروگرام بنائیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا میرے پیرنٹس بھی لاہور میں رہا کرتے تھے اور میں نے ان سے ان کی یادیں اور ان کے وچاروں کو بہت شیئر کیا ہے جب وہ تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا میں بھی شاید ان گلیوں کو ان گلیاروں کو ڈھونڈ لوں گا کہیں نہ کہیں جہاں وہ رہتے تھے تو بہت اچھا لگے گا اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے ضرور جائیے گا لاہور تو کیا بات ہے دیپک جی آپ کو دیپک کپور جی کا ساتھ مل گیا ہے یہ بھی اپنی اسی عطید کو تلاشنے آپ کے ساتھ آپ کے ہمزفر بننا چاہیں گے آپ کی لاہور یاترہ کے دوران تو اس وچار کو اپنے مند میں ضرور رکھئے بہت بڑی ہے آپ کو ایک بہت بڑی ہے یاترہ کا ساتھ ہی بھی مل چکا ہے راجفل کے ذریعے تو ضرور آپ کی اچھا پوری ہوگی آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کمبرمین راشیب آپ کے لئے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے آج کا دن اور کیسے کرنا ہے آپ کو پلان کہاں ہے چوک کی گنجائش اور کیسے آپ اس چوک سے خود کو بچا سکتے ہیں تو کیا کریں کیا بلکل نہ کریں یہ نوٹ کیجئے کمبرمین راشی والوں کے حالات اتنے مددگار نہیں ہیں جتنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اس لئے تقدیر نے بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ہاتھ کھیچ رکھیں کچھ حد تک آپ کی بھی کمیہ رہی ہیں جنہیں سنبھالنے میں وقت لگ سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھے آرتک ستیتی ٹھیک ہے پر آپ کو صحیح اوجنا بنانی پڑے گی اور ایسا کرنا مشکل ہی ہوتا ہے کیونکہ جب بھی زندگی کے دباو بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو خرچہ بھی بڑھی جاتا ہے اور یہ بھی ایک سچائی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے کیا نہ کریں اس سمجھے کسی بھی غلط فہمی کے چلتے کسی تقرار میں بالکل نہ پڑتے چلے جائیں کیونکہ اگر جھگڑا بڑھ جائے تو بات بگڑتی ہی ہے اس سمجھے تو رشتوں کو سنبھالنا ہی مشکل ہوا پڑا ہے جس کی وجہ سے پریشانیوں کو اور زیادہ بڑھا لینا بھی ٹھیک نہیں ہے پیسے کی ستیتی ٹھیک ہے پر خرچے اور نقصان کا یوگ بنا ہوا ہے جس کا اثر آپ کی آرثک ستیتی پر بھی پڑھ سکتا ہے اس چیز کا برا اثر یہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ آپ کو پیسے کے لین دین میں زیادہ سترکتہ بڑھنی پڑھے کیونکہ اس میں بھی چھپا ہوا نقصان ہو سکتا ہے مین راشی والوں کا من پریشان ہے اور پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے اس بات کو لے کر بھی آپ چنتے تھے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ لوگ آپ کی برائی کر رہے ہیں اور لوگ آپ سے جڑنا نہیں چاہ رہے جبکہ سچائی یہ نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں اور آپ کو ان پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ اور بات ہے کہ ویچاروں کا مدبید ہو سکتا کیا کرنا چاہیے سمجھے اپنی ونمرتہ بنائے رکھنی ہوگی اور لوگوں کے پرتی اپنی اچھائی کو درشانہ ہوگا اور آپ کے اندر وہ ساری خوبی ہے جو آپ اس اچھائی کو بھوشی میں بھی بنائے رکھیں کیا نہ کریں سمجھے صرف اپنی چنوٹیوں کا اور اپنی کمیوں کا نہ سوچتے چلے جائیں ہر پرستیتی میں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے اگر آپ اس اچھائی کی اور دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت کچھ تو سمبلہ ہی ہوا ہے اور یہی چیز زندگی میں کام کرتی ہے پیسے کی استیتی ٹھیک ہے پر اس میں اتار چڑھا بہت ہے شاید اسی وجہ سے آپ اتنے سنتوشت نہیں ہیں جتنے کہ ہونے چاہیے انسان کتنا سنتوشت بن پاتا ہے یہ آپ کی مانسکتہ پر نرور کرتا ہے اس لئے بہت ساری چیزوں کو قبول کر لینے کی بھی ضرورت ہے جی تو زندگی میں بہت کچھ ہمیں سب سے پہلے ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے جب تک ہم اس چیز کو سویکار نہیں کرتے تب تک زندگی میں صدھار نہیں ہوتا تو یہ کسی بھی کام کے شروع ہونے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے سویکار کرنا تو ایکسپٹ کیجئے